ہی فرنڈز ایو ریڈی 3 2 1 ویلکم بیک تو میچ چانل ویلوگ تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں امید خان کی شرارتوں اور شیطانیوں کے موسیقی 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 اس کے سامنے شیط شروڑ پہ گیارزن لائبریری ہے اور یہاں پر یہ کچھ نرسریز بنی ہوئی ہیں بیک اوپ دے لائبریری دو یا تین نرسریز ہیں اور یہی پر گیارزن بینکوٹ ہار بھی یہاں پر موجود ہے اسکری کالونی کا جو وہ بھی یہی ہے ناک شروڑ یہ سیدھا اسکری کالونی کی طرف جاتا ہے اسکری فیس ٹو کی طرف موسیقی موسیقا موسیقا میری بھار بھی بہت اچھی کوک ہے اور سپیشلی میری بارجی کی طرح وہ بھی بریانی بہت اچھی بناتی ہیں میں سے تو غصہ بہت کچھ اچھا بناتی ہیں لیکن ہماری فرمایش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم جائیں ان کی طرف تو ہم ان کے ہاتھ کی بریانی کھائیں تو آج دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے لئے کیا بنایا ہے لازم جب ہم گئے تھے تو ہم فرمایش کر کے گئے تھے کہ آج ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں کھلانا سوال بریانی کے لیکن آج ہم نے کوئی فرمایش نہیں کی آج ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہماری بھابی نے پلان کیا اور کیا انہوں نے بریانی ہمارے لئے بنائی ہے یا نہیں بنائی لیٹس سی اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں گھر امید خان سب بہت مزے کر رہے ہیں یہاں پر اس کی بہنہ ہے ایک اور بہت سارے ٹوائز ہیں جن کو اس دن امید خان نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور ان میں سے یہ ایک سوئنگ ہے جس پر جھول کر سوئنگ کر کے اسے بہت مزا آیا ساتھ میں اس نے میوزک بھی خود اس کا جو ہے وہ پوش کرتا رہا میوزک بٹن اور بہت مزے لیتا رہا اور یہاں پر میری بھابی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ امید خان جو ہے وہ کس جیسا لگتا ہے اور میں ان کو بتا رہی ہوں کہ امید خان اپنے بابا سے بھی بہت اس کی ریزیمبلنس ہے اس کے علاوہ جو میرے بڑے بھائیں ہیں ان سے بھی میری امی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچپن میں ایسے ہی تھے ان کے ساتھ بہت ریزیمبلنس ہے اس کی اور یہ امید خان کی بہنہ اننایا جس کی طبیعت اس دن بہت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ بلکل لفت نہیں کر آ رہی تھی بلکل نہیں کھیل رہی تھی صرف امید خان اکیلا جو ہے وہ بہت شرارتیں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا یہ بھی ہم لوگ گھر کے باہر چیئرز رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کی اور وہیں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سراؤنڈنگز انجوائے کر رہے ہیں بہت بہت اچھی ہوا چل رہی تھی اور امید خان کو بھی بہت شاک ہے باہر دیکھنے کا لوگوں کو چلتے پھرتے اور باہر کی انوائرمنٹ آبزرو کرنے کا جس کی وجہ سے میں نے زیادہ تر اس کو باہر ہی بٹھائے رکھا اور یہ سٹرولر پر بھی اس کو یہاں سیر کرائی میں نے اور اس کے علاوہ یہ بیٹھا رہا بچے کھیل رہے تھے کرکٹ کھیل رہے تھے اور بھی بہت سارے جو بڑے بچے تھے وہ میٹ اپ میں مصروف تھے واؤک وغیرہ کر رہے تھے بائک سارے ہیں جن کو یہ دیکھ رہ تھا اور بہت خوش ہو رہا تھا اور یہ لوگ کے اسےہے کو کتنا طفل ہورہا ہوں اور کتنا ریلاکس اور کال کے آیا장شر مجھتیا مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے 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 موسیقا 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 سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تقریبا ابھی جب ہم آئے تھے تب بھی آپ نے دیکھا بہت جگہ پر سیکیورٹی گارڈز تھے اور ان کی جو سٹوپنگ ستھی وہ سٹوپر بھی انہوں نے لگایا ہوئے تھے اور ہر امید خان باہر لے کر آگے ہیں کیونکہ اب کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا ہے اور اب ہم پینے لگے ہیں چائے جو کہ میں نے بھابی سے کہا کہ ہم باہر بیٹھ کے انچوائے کریں گے بجائے اس کے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ کر چائے پیئے اور یہ چائے آ چکی ہے دیکھیں یہ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا چائے پینے کے بعد it's the end of the beautiful day اور یہ امید خان صاحب گاڑی سے بہار چھانکتے ہوئے واپسی پر ہوا اس کی فیس پہ لگ رہی تھی اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا he was enjoying so much and here we are moving to the exit اور اب ہم کولونی سے exit کرنے والے ہیں اور یہ کولونی کا گیٹ آ گیا اور ہم it's a bye bye for today آج میں نے آپ کو ڈرین گارڈنز کی سیر کرائی میں نے ایک خود خوبصورہ جگھر بنے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھایا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو وہاں پر موجود جو security ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا وہاں پر تقریباً سب جو streets ہیں وہاں پر security guard بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ security guard جو ہیں وہ rapidly بھی بیٹھتے ہیں جس کے وجہ سے وہ یہاں رہنے والے ہیں جو ریزیڈنشل ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پہچانتے ہیں اور اگر کوئی unknown person یہاں پر آتا ہے تو وہ اسے interrogate بھی کرتے ہیں کہ وہ کس لیے آیا ہے کہاں رہتا ہے اور کسی سے ملنے آیا ہے تو کس کا guest ہے کہاں ہے یہ گھر اور اس قسم کی واشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اب یہ پہنچ کے ہیں ہم ریلے کروسنگ کی طرف اور وہ دیکھیں وہ سامنے میں نے آتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر گیریزن بینکٹ ہال ہے اور وہ لائٹنگ گیریزن بینکٹ ہال کی آپ کو یہاں دور سے ہی نظر آ رہی ہوگی جب ہم آئے تھے تو میں دوسری طرف بیٹھی ہوئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو گیریزن بینکٹ ہال نہیں دکھایا اور اب بھی دیکھ لیجیے جب ہم آئے تھے تو میں دیکھیں گیریزن بینکٹ ہمارے تھے جب ہمارے تھے